اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پیارے ویورز آہو سلائی فوڈ سگرل کی طرف سے مقاطب ہے تو پیارے ویورز آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بلکل نئی اور بلکل ہی بلکل ہی یمی یمی ریسپی بلکل نئی اور یمی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی بلکل آسان اور جلدی تیار ہونے والی ہے کیونکہ سردیوں کے موسم سردیوں کے آمد آمد شروع ہے اور سردیوں میں دل کرتا ہے کہ کچھ مٹھا کھایا جائے ہلکا ہلکا روزانہ شام کے ٹائم اور رات کو سوتے وقت ممکھلی ہوئی چلوزے ہو گئے اکھروٹ ہو گئے بادام ہو گئی اس طرح کی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے اور ساتھ یہ بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی حلوہ ہو اوہ کریں ہو یا کوئی بھفی ہو یا کوئی بسکٹ کے بغیرہ بسکٹھ بغیرہ کھائے جائیں تو پیارے بھی ورز میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ABOUT یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کو بنا ihrenих smash great ل lati عمدانہ کے 354 million شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ swag geht اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو آپ لوگوں نے ہمارے Par gospel Jaweep video کو لائک اور daughter ایسا ہم پیار کرنا ہے اور لائلنگا پٹرز پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جلتے ہی سکے تو آئیے ناظرین آٹے کے بسکٹوں کی ریسپی شروع کریں ہم اپنے بڑے سا کٹورا لیتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ گھی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ ہم سونف کر لیتے ہیں سونف کا رکعہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی اس سے کھانے میں جس پی ریسپی میں استعمال کرو اس کا ٹیسٹ بوت اچھا بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک چمچ ہم یہ سونف لیتے ہیں اور اس کے بعد اور یہ ایک لیچی ہے جس کے ہم نے بیج نکال لی ہے اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھلکہ بھی ڈالیں گے اور اس کے بیج ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اکھروٹ ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اکھروٹ کو بسم اللہ رہ مانی وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے اکھروٹ اور یہ ہمارا ہے ناریل کٹا ہوا باریک اس میں یہ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بسکٹ بنانے ہیں اور مزیدار قسم کے بنانے ہیں اس کے اچھا ٹیسٹ آئے اچھی لک آئے اب اس میں ہم ایک اپنی پیالی یہ چین پانی کی ڈالتے ہیں بسم اللہ رحمانے رہے ہیں ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نیم گرم پانی اس میں ڈال لیا ہے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اور بھی پانی اس میں ایڈ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ ہمارا یہ گھی بھی نیم گرم تھا اور یہ ہمارا پانی بھی نیم گرم تھا اور اس کو ہم اچھی طرح سی حل کر لیتے ہیں کیونکہ مزہدار بسکٹ اسی طرح ہی بنیں گے کیونکہ چینی اچھی طرح مکس ہو جائے گی پیاری ویڈرز مزہ چینی تھوڑی سی حلکی لگ رہی تھی اس لئے میں تھوڑی سی اور ڈالتی ہوں کیونکہ ہم ذرا تیز چینی use کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ نہیں کیونکہ ایسے کھانوں میں حلوہ ہو اور گجریلا ہو سونا حلوہ ہو اس میں تیز ہی چینی اچھی لگتی ہے ہلکی چینی سے تیز اچھا نہیں لگتا اور بے بدریکہ سا لگتا ہے کھانا بھی بدریکہ سا لگتا ہے ایک کپ میں نے پانی کا لیا ہے اور دو کپ میں آٹے کر لوں گی اس کو میں نے اچھی طرح سی اب مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی چینی ہلکی ہلکی اس میں ہے اس کو تھوڑا سا اور اسے مکس کرتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دلکل مکس ہو چکی ہے اب اس میں ہم آٹا ایڈ کرتے ہیں یہ دو کٹوری آٹے کی ہے جو ہم نے میر کر کے ادھر رکھ لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو اب ہم اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا پہلے اس کو چمچے کے ساتھ ہلا لیتے ہیں ایک کٹوری ہم نے پانی کی ڈال لیتی ہے ہمیں مجھے یہ بیٹر کچھ پتلا سامنے سوڑ سوڑ رہا ہے دو کٹوری ہمیں اور اس میں آٹے کی ڈال لیتی ہیں تاکہ یہ ہمارا بیٹر ذرا سکت ہو سکے اور ہمارے بسکٹ اچھی طرح سے بن سکے آٹا گون لیا ہے اور گھی اس میں مکس کر دیا ہے میوے بھی مکس کر دیا ہے اب یہ دیکھیں دو ہماری اتنی سکت ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ آٹا بلکل تیار ہو چکیا ہے ہماری یہ دو بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب اس کا ہم تیڑا لیتے ہیں ایک ہم اور اپنے بیلے پر یہ تھوڑا سا گھی لگاتے ہیں بسکٹ آپ نے بنانا ہے وہ آپ اپنے مرضی کے ساتھ مرضی کے حساب سے بنا سکتے ہیں اب اس کو میں اپنے بیلنے سے تو پیارے بیگر یہ کپ ہے اور کپ کے حساب کے ہم بسکٹ پناتے ہیں آپ جاہے آپ کا دل چاہے آپ کے پاس اگر وہ سانچے ہے آپ سانچے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بوتل وغیرہ کا یا آپ کے پاس اگر کسی دبیا کا ڈھکن ہے آپ وہ لے سکتے ہیں میں تو یہ کپیں یوز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سانچے ہر گھر میں تو نہیں ہوتے تو اس کے ہم گھی لگا کے ہم اس کو بسم اللہ الرحمنہ نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا اگر آپ نے رکھنے تو اسے ساپ کی رکھ سکتے ہیں اگر اسے بڑے چھوٹے کرنے تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ بڑے بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت یونیک ریسپی ہے بہت مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اسی طرح ہم یہ سارے بسکٹ ہم اسی طرح نکال لیں گے ناظرین یہ دوسرا طریقہ بھی ہے آپ اس کو ہاتھوں سے کے ساتھ جس طرح پیڑا ہم نکال کے ہیں اور روٹی بناتے ہیں بیلنے کے ساتھ اسی طرح ہم بیلنے کے بغیر بھی ہاتھوں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹے بڑے بسکٹ آپ لوگوں مرزی پہ منصر ہے آپ لوگوں کے جیسے پسند ہے آپ لوگوں ویسے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں چھوٹا سا سائز ہے چھوٹے سائز کا بسکٹ ہے یہ ہم نے یہ بنایا ہے اس سے ایسی کر کر کے آپ باقی بھی ہم اسی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی بنا لیں گے پیارے بیلرز یہ ہماری یہ ہم نے ساری اپنے ٹکییں بنا لی ہیں اس سائز کی اور اب ہم نے اپنا چولہ اون کر لیا ہے اور اپنے پیاری سی کڑھائی کو چولے پہ رکھ لیا ہے اور گھی اپنا گرم کرنے کے لیے گرم ہو چکا ہے تو پیارے بیلرز یہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے ٹکییں جے ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی آہستہ آہستہ ہم اپنے یہ بسکٹ اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اسے ہم ابھی سے نہیں اس کو ہلائیں گے اور یہ دو تین منٹ کے بعد اس کو ہلائیں گے تو اسے لڑا مانے نہیں اور اس کو آہستہ آہستہ سے اب ہم ہلانا شروع کرتے ہیں اپنے بسکٹوں کو اور بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے زیادہ ٹیز آنچ پہ اپنے بسکٹ ہم نے نہیں بنانے گیا ہم نے ان کو دوسری طرف ان کی سائد بدلیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں میوے خوشک ڈالے ہوئے ہیں ان کی بھی بہت پیاری خوشبو ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور زیادہ ٹیز آنچ پہ ہیں ناظرین ہم نے ان کو زیادہ ٹیز آنچ پہ نہیں بنانا ہلکی آنچ پہ بنانا ہے اپنے بسکٹوں کو اور یہ سارے ہم نے بلکل بسکٹوں ٹرن کر لیے ہیں اور یہ دوسری طرف پکتے ہیں دوسری طرف پکنے کا ہم تھوڑی دیل دو تین مندر تک دوسری طرف بھی ان کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ روحانے پیارے ویورز ہمارے یہ بسکٹ آٹے کے بسکٹ پکر تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہارڈ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے کریسپی اور کتنے ہارڈ بسکٹ کھانے میں بہت مزیدار بڑے بچے بڑے سارے سب ہی بہت پسند کریں گے آپ لوگ اپنی فیملی کو بنا کے دیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں یقیناً آپ کی تعریف ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی کھانے میں بہت مزیدار بسکٹ ہے کھانے میں بہت مزیدار آپ اسے ایک دو منت کے لیے اپنے ڈبے میں یا کسی برطن میں رکھ کے محفوظ کر سکتے ہیں اور جب چاہے آپ کا دل اور جب بھی آپ کا دل چاہے تو آپ کھا سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بسکٹ ہے تو اب ہمیں دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے امید ہے کہ آپ لوگ پسند آئے گی پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ ہمارے یہ آٹے کی بسکٹ آپ لوگوں کو بنائی ہوئے پسند پسند آئے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ضرور اپنے بچوں کو یہ بسکٹ بنا کے دینے ہیں جو کہ بلکل سستے اور آسان اور جلدی تیار ہو جاتے ہیں گھر میں گھر میں ہر چیز گھر میں ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے باہر باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے آپ لوگ یہ بسکٹ گھر میں آسانی سے اور جلدی بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور گھر میں آئے ہر مہمان کے سامنے پیچھ کر سکتے ہیں اور مہمان آپ لوگوں کی تعریف کی یہ بغیر نہیں رہ سکیں گے تو امید ہے کہ آج ویڈیو پلوگ پسند آئے گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے میری یہ دنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے حسطہ بستہ رکھے آپ لوگ میری لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگوں کے لئے ہیں اور ملتے ہیں کسی نیکس توریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی